اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا جناب کہ ہم لوگ چاہیں گے اس فیٹ پہ اور بائی ووک چاہ رہے ہیں بکوز ہمارے گھر سے آنلی ووکنگ ڈسٹنس ہے فائیف منٹس کی ووک ہوگی ہارڈلی تو میں نے سوچا کہ ووک اچھی رہے گی لانچ ٹائم کے بعد اور یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں السلام علیکم and welcome back to my channel welcome back to another vlog ہم جا رہے ہیں جناب شاہ خالد مدرسہ میں آج انول فیٹ ہے 2023 کا سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے سوری یہ بائیک رائیڈر بیٹ میں آئے ہیں تو آواز بہت زیادہ تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بائی ووک چاہتے ہیں بلکل وہ سامنے ہے شاہ خالد مدرسہ ہمارے گھر سے ہونلی فائیف منٹس کی ووک بنتی ہے سو انشاءاللہ وہاں پر پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ جناب کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اس طرح کی کمیونٹی گیدرنگز جو ہے نا اب یہاں پہ ہونا شروع ہو گئی ہیں آفٹر کووید کووید کے الحمدللہ اور اچھی بات ہے اور میری بیٹی ہیں ساتھ پہ میرے اور شی سکیرڈ بکاوز یہاں پہ زیادہ تر ہماری نیکسٹور نیبرز ہیں یاگلی گلی کے جو لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے نا ہوم پیٹس ہیں سپیشلی جو ڈاگز ہیں انہوں نے ایسا پیٹ رکھے ہوئے ہیں اور اکسر اس ٹائم پہ نا وہ لوگ ان کو باہر چھوڑ دیتے ہیں توڑے دیر کے لیے سو مجھے یہی کہہ رہی ہیں کہ جلدی جلدی سے چلے تو ابھی تک تو کوئی نظر آ رہا ہے جناب انشاءاللہ وہاں پہنچ کے آپ کو پتاتے ہیں کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں کس طرح کی سٹالز ہیں یہ ایونٹ جو ہوا تھا یہ لاسٹ ویکنڈ پہ ہوا تھا سیٹرڈے کو اور میں کافی دن سے ولاغ نہیں اپلوڈ کر پائی ہوں میرا یہ ولاغ ڈیلے ہو گیا بیکوز آئی وزنٹ فیلنگ ویل تو میں وائس آور نہیں کر سکی تھی تو آج فائنلی آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں آج کے اس ایمنٹ میں آنے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ مجھے کچھ چیزیں بھی لینی تھی کیونکہ یہاں پہ سٹالز وغیرہ لگنے تھے فوڈ سٹالز تو مجھے ایک دو جو سٹالز ہیں جو ہر دفعہ اس فیٹ پہ لگتے ہیں یا لوگ لگاتے ہیں یہاں پہ وہ سٹال تو مجھے وہاں سے کچھ چیزیں بائے کرنی تھی دیکھتے ہیں ابھی کہ آیا وہ فوڈ سٹالز یہاں پر آج آویلپل ہے یا نہیں ہے جہاں تک لوگوں کی باتی گیترنگ تھی ہم لوگ تقریباً سالے چار بجے کے ٹائم گئے تھے لیکن اس دن موسم کافی گرم تھا اور کافی زیادہ تیز دھوم ہونے کی وجہ سے جو ہے نا لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ آج گرمی ہے تو فوڈ سٹالز بھی تھے یہاں پر اس کے علاوہ کچھ کپڑوں کے سٹالز وغیرہ بھی تھے کپڑوں کے سٹالز بہت زیادہ نہیں تھے ایک دو سٹالز ہی مجھے نظر آئے ہیں زیادہ تر فوڈ کے سٹالز سے تو کافی ساری سٹالز سے فوڈ کے لیکن میں سبھی سٹالز پہ تو نہیں جا پائی کچھ سٹالز پہ میں نے جو ہے کچھ کی ہے کچھ کے میں نے ویڈیو کلپس بنا لیے تھے یہاں پر یہ بسکٹس وغیرہ کے جو ہے کچھ کچھ کٹس نے نان کھٹائی تھی اور کیے گھر پیسٹری تھی اس کے علاوہ کلو دنگ کا یہ کی چکوڑ کو لگا ہوا ہے یہ سریجا کا تک کچھ کٹہ تھا اور یہ اس سٹالز پہ میں نے سٹالز کیتا ہے سوڈ سٹالز کے پیچھ کیتا ہے سریجای گرہ بھیPO قپ cap سیرے جزر کے دنے میں جو ہوجود میں ڈاڑید المدرسا ہے شیرے جا کا اسی تارید مجھے مجھے ایک تارید مجھے ایک میں میں نے اتاری دیکھا جاتی کافیات را حاولی ہے اور اوچانچوم طور پر ایر جانتا ہے ایر جانسی اہم کیونکس میں ڈاڑید آرہ باستیار اگرم ان کی انکوار ہوں حجم نویر اینہی ایک ہے یہ این سبسلسل میں رہنا ہے لیکن لیکن یہم چیزا رہا ہوں ہمارکتے ہیں کہ وہاں ہوں وہاں ہوں لوگاں ہوں یہاں ہوں اور جب ان کے لئے لوگاں ہوں تو آپ کو پر دیکھنے ہمارکتے ہیں شریجا شریجا ہمارکتے ہیں میں پہلے بھی ملکتے ہیں جو اید مارکت ہوئی تھی وہاں پہ شیئر کیا تھا بلاغ میں اور ان کے پاس انڈین کلوڈنگز ہیں ڈیفرنٹ طرح کی اور انہوں نے مجھے پہچان بھی لیا ہے کہ میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی کہ آج آپ کوریج کے لئے نہیں آئیں کیونکہ میں ابھی کافی یہ صبح سے ایونٹ ہو رہا ہے اور میں ابھی آئی ہوں تقریباً چار پانچ بجے کے قریب سو یہ ڈریسز تو ہیں سارے انڈین اور پاکستانی سٹائل کے ہیں شریجا کی سٹال کے بعد جو نیکس سٹال تھا وہ تھا یہاں پہ بیکنگ سے ریلیٹڈ جو چھوٹے چھوٹے ٹولز ہوتے ہیں یا ایکسیسریز ہوتی ہیں تو یہ ان کا خاتون کا سٹال تھا اور ان کے پاس تقریباً سبھی چیزیں جو ہیں یہاں پر انہوں نے سیل پر لگائی ہوئی تھی اور کافی زیادہ ان کے پاس بیکنگ ٹولز سے ڈیفرنٹ طرح کے جیسے جنہوں کو بیکنگ کا شوق ہے تو ان کے لئے یہ کافی اچھی اپورچونٹی تھی کہ یہاں سے وہ اس طرح کے جو ہیں ایکسیسریز بیکنگ سے ریلیٹڈ اور بیکنگ ٹولز وغیرہ جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں اور یہ سیل کرے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ سرٹیفائید حلال بیکنگ آپ یہ میک اپ جو ہے اس کو لگا کے جو ہے نماز بھی پڑ سکتے ہیں یہ سارے پرودکٹ ان کے پاس ہیں اور یہاں پر میک اپ وغیرہ سارا ڈسپلی تھا جس برینڈ کا یہ میک اپ تھا ان کا یہ ماننا تھا اور کہنا تھا کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ حلال آئیٹم سے بنا ہوا میک اپ ہے میک اپ پرودکٹ ساری تو ان کے پاس ڈیفرنٹ طرح کی تھی فیشل کیٹس بھی تھی اس کے پاس علاوہ لپسٹکس تھی فیشل ماسک تھی ڈیفرنٹ طرح کے فیس کربز تھی اور نیل پینٹس وغیرہ بھی تھی نیل پینٹس کو چھوڑ کے باقی سارے آئیٹمز کا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ حلال اس میں پرودکٹس جو ہے وہ یوز ہوئی نہیں ہیں اور اس کے علاوہ یہ میک اپ جو ہے آپ اپلائے کرنے کے بعد اس کو نماز وغیرہ پڑ سکتے ہیں یہ ان کا کہنا تھا یہاں پہ جو سٹال آنر تھے انہوں نے یہی مجھے بتایا اور پھر ٹوئیز کے بھی ڈیفرنٹ سٹالز تھے کیونکہ اس طرح کی ایوینٹس ہوتے ہیں تو ان ایوینٹس پہ بچے بھی آتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ اور بچوں کو بیزی رکھنے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پہ جمپنگ کسل ہو اور ٹوئیز سٹال ہو تو جمپنگ کسل کے بالکل ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے ایک دو سٹالز تھے جن پہ ٹوئیز وغیرہ تھے بچوں کے لیے اور پیرنٹس کو بچوں نے خوب بیزی کیا واتہ خوب ان کا خرچہ کروا رہے تھے اسی طرح کے جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹوئیز وغیرہ کو بائے کر کے اور میں جس مقصد سے آئی تھی کہ مجھے کچھ وہ بھی چاہیے تھا ان دو سٹالز کے چیزیں چاہیے تھی تو وہ انفرچنٹلی دونوں سٹالز آج اویلیبل نہیں تھے دونوں سٹالز صفحہ نہیں لگے ہوئے تھے ہاں جی کیا ہو رہے ہیں کھانا بینا ہو رہے ہیں ریکارڈ کریں نگنوں کا کھانا بینا کیا کہا رہے ہو یہ بتاؤ گولا گنڈا اچھا میرا بیٹا ابھی ٹھیک ہوا ہے اس کو اتنا چیز انفیکشن تھا کہتا ہاں مممہ آتے ہوئے اور کوئی نہیں لیا نا گولا گنڈا لیا آج گرمی بھی بہت ہو رہی ہے نا اچھا جی یہاں پر کیا ہے سیو ہے اور یہ گولا گنڈا یہ رہ مال ہے کیا کریں لے جائیں یہ کوئی اتنی گرمی لگ رہی ہے گولا گنڈا ہے ہاں کھالتے ہیں گولا گنڈا ہے ہاں مچ 15 پولا which flavors you have so i have sweet mango orange pineapple and you have who of them yeah okay give me one as usual as usual آپ کا سٹالی ہے میرے پاسا تھا اچھا کیا آج تو گرمی تی بھی آج سا ہی چلا ہوگا میں صبح سے بچوں کہہ رہی تھی چلتے ہیں کہتے ہیں مممہ اتنی گرمی ہے باہر کہ ایسے open air میں ہے تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا ڈھلنے دو سورج کو پیچھا ابھی بھی دیکھیں کتنی تپریش ہے اللہ کہ پانچ بجنے والے ہیں one who of them میں نے روحفظہ بولا ہے اپنے لیے as it's too hot so it's better to have a gola ganda سموسے بیف کے ہیں یا چکن کے یہ سموسے چیٹ کے ہیں اچھا چیٹو کے ہیں اس کے ساتھ ہوں گے جو میک اپ پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں جو جس برینڈ نے یا جس کمپنی نے اس کو لانچ کیا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 100% حلال جو ہے چیزوں سے بنایا گیا میک اپ ہے جتنی بھی پروڈکٹس ہیں اور ان کے پاس سرٹیفیکیٹ بھی ہے آثینٹیسٹی ہے سیسٹی کہ یہ حلال جو ہے میٹیریل سے بنائی گئی کاسمیٹکس ہیں تو آپ کو جیسے کہ پتہ ہی ہے کہ کافی ہائی اینڈ برینڈز بھی کاسمیٹکس سیل کرتی ہیں مارکٹ میں اور کچھ جو ہے نورمل طرح کی کاسمیٹکس بھی ملتی ہیں جو تھوڑی مارکٹ میں تھوڑی چیپر پرائسز پر ہوتی ہیں اکثر یہ ڈیبیٹ اب آن رہتی ہے کہ آیا یہ جو کاسمیٹکس ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس میں جو میٹیریل یوز ہوا ہوا ہے یا جن چیزوں سے یہ کاسمیٹکس بنایا جاتا ہے یہ حلال ہیں یا نہیں ہیں تو اگر تو یہ جو کمپنی ہے انہوں نے اگر یہ چیز لانچ کی ہے مارکٹ میں ایک چیز کو لائے ہیں کیونکہ یہ جو سٹال کی اونر تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ اس کمپنی نے سات ڈیفرنٹ کنٹریز میں یعنی سیونڈ ڈیفرنٹ کنٹریز میں اس برینڈ کو لانچ کیا ہے اس میک اپ کو لانچ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ حلال اس میں مٹیریل جو ہے وہ یوز ہوا ہے اس کاسمیٹکس میں تو ڈیفرنٹ طرح کے جو ہے سٹالز اور بھی تھے کچھ ایسے تھے جہاں پر ڈیکوریٹیو آئیٹمز سیل ہو رہے تھے اور یہاں پر میں ایک اور سٹال پر جب آئی ہوں تو ان کے پاس کچھ ڈیکوریٹیو آئیٹمز اس کے علاوہ ان کے پاس یہ بڑی اچھی سٹوری بوکس تھی انہلش میں اور یہ جو سٹوری بوکس تھی اسلامی سٹوری بوکس تھی جو کہ بڑی اچھی ہیں چھوٹی ایس کی جو بچے ہیں ان کو اس طرح کی بوکس وغیرہ بوک ریڈنگ کا اگر شوق ہے تو ان کے لیے اس طرح کی گفٹس دینے بہت نائس ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے نا کسٹمائز کی چینز جو ہیں وہ بنا کے رکھی ہوئی تھی ڈیفرنٹ جو نیمز ہوتے ہیں ان کی کسٹمائز کی چینز تھی الحمدللہ ٹھکا اور آج کیا ہو رہا ہے کیا لے کے آئیں آج سہریش میں ملی اپنی ہے ساونڈی کام جی میں ملی ہوئی ہوں کیمی سے لانگ اگو کشمیر کے نا آن جی بالکل ہم لوگ ملے تھے رو بی کے ہاں رو بی کے ہاں ملے تھے بلکل کیسی آپ آنٹی آج کل یہاں آئی نہیں ہیں آنٹی کینی ڈیفرنٹی آنٹی کینیڈا میں ہوتی ہے آنٹی کینیڈا میں ہوتی ہے آبی پس چھکیوں کے لئے آئیے اچھا اچھا سلام علیکم اللہ علیکم آئیے در پیر میں آئیے در پیر آنٹی 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 کیسا لگ رہا ہے روبی کے ہاں بہت ٹائم ہو گیا ایسی طرح سے بلکل ملے تھے ہم لوگ بہت پہلے کون چارس مکالا ایڈلی سابر ہوکی ہے ایڈلی سابر ہوکی ہے ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مبخشو my ممدرو کنگگگگگگگگر لیکن جا صرف فілہ ایڈلی سابر آپ كل چکم یک به چوش preguntas ہم در engineering اور در سمال یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ بچ چکن اور نان بچ چکن اور نان کس کی کیا ایک پلات اور ساتھ میں نان یہ ہے نہیں نہیں جاتے ہوئے یہ ہے یہ مزید کہا ہم لوگ چھوٹی ہوتے تھے ہیسی ٹکلتا ہوتا ہوتا اسلام علیکم آپ کی سٹول پہ کیا کیا ہے میری سٹول پہ کیا کیا ہے میری سٹول پہ میریو کارلک رول میریو کارلک رول میریو کارلک رول اور چانہ چاہت بی پھنی میکنے 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 آپ کہاں سے پاکستان سے پاکستان سے چیزوں کے اسٹائیل سے ہی لگ گیا پتہ چل جاتا چیز تھوڑا سا دیفرنس آج جاتا ہے پاکستانی کو کمینا آپ ہیں میں میں کراچی سے ہوں وہ لگ رہا ہے میں بیسے کے لئے سام باگ سے ہوں اچھا چھوڑا سا چھوڑا سا چھوڑا سا سا یہ پاکستان چھوڑا سا چھوڑا سا چھوڑا سا چھوڑا سا ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح کی جو بھی ہمارے ٹاؤن میں ایونٹس ہوں گے کوشش کروں گی جہاں تک میری پہنچ ہے آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تو انشاءاللہ اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس لاؤگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ